ہے کہ ایک جالی پرم پنتالیس بھی بنائے گئی ہیں اسی طرح جو نے اس کیا ہے تو اس اسمبلی میں جو ایک جالی منڈیٹ سے جالی لوگ اسمبلی میں بیٹیں گے جالی وزیراعظم بنے گا ایک جالی آہ کیبینٹ بنے گی تو ہم انشاءاللہ احتجاجاً اس کا مقابلہ کریں گے آہ ہمارے سپیکر صاحب کے آہ جو سپیکر آہ سیٹ کیلے جو ہمارے کانڈیڈیٹ ہے آمیر ڈوگر صاحب کی بہت بڑی ایکسپیریلس ہے ہمارا چیپ پیپ رہا ہے اس کی بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے اسمبلی کی رورز کو سمجھتا ہے اس طرح دنیان اکبار صاحب جو ہے نا اس کی پارٹی کے ساتھ بہت بہت لائل تھی ہے اس کی بڑی کانٹریبیوشن ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید رکھتے ہیں کہ جن کی ضمیر جاگی ہوئے وہ ہمیں اوٹ دیں گے ہم ایک بات بالکل کرنا چاہتے ہیں کل کوئی ویڈیا چینل کو ڈیپرنڈ ایک ڈیسن پارپیشن پہ لارہی تھی میں جب خان سے میری ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے مجھے گو ہیڈ دے دیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ سینئر لیڈر شفتی پوچھ لیں مشورہ کر لیں اور ہم جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک گرینڈ الائنس بنائیں اور گرینڈ الائنس کا ون پوائنٹ ایجنڈ آ ہوگا کہ پاکستان میں یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی لیڈر شپ چڑھے یہ عوام کا منڈیٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے اس کو جو ایک قیادت سنپی جائے یہ جس طرح بن کمر میں پیسے نہیں ہوتے یہ نہیں ہوگا یعنی پیئر اینڈ پری ایڈکشن لیول پلینگ پیٹ اور آئین اور خانون کی بالدستی تو آئین اور خانون کی بالدستی کے لیے ہم انشاءاللہ اسپلیٹ پرم کو استعمال کریں گے اور ساتھ ساتھ جن علاقوں سے ہم آئے ہم اپنی علاقوں کی نمائندگی بھی کریں گے اور اپنے عوام کی آواز پڑھیں گے میں اب ایڈکر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کیوں گا باتیں کریں پھر گنید بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو اپنی پارٹی کے سر برا بانی چیئرمن وزیراعظم عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے سپیکر کے الیکشن کے لیے نامزد کیا ہم سب آج تمام خدشات اور تحفظات کے باوجود احتجاج کے ساتھ آج ہم نے حلف لیا ہے اور اس پارلیمان کا حصہ بنے ہیں ہم نے ایک ہی مطالبہ اپنا پہلے کرنا ہے سب سے پہلے کہ ہمارا جو منڈیٹ ہم سے چھنا گیا آٹھ اور نو تاریخ کو جو فارم فورٹی سیون کے ذریعے ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس دیں یہ اسیمبلی جو حکومتی بینچوں پر ضمیر فروش بیٹھے ہیں وہ فارم فورٹی سیون والے ہیں نہ ان میں کوئی شرم ہے نہ ان میں کوئی حیاء ہے صرف یہاں تک ڈاکے ڈالنے کی بات نہیں رکی بلکہ کل یہ پارٹیاں اپنے آپ کو بڑی ڈیموکریٹ کہلاتی ہیں کل اسی پی میں بھی پہنچ گئے اور ہماری خصوصی نشستوں پر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے انہوں نے نقب لگائی شرم آنی چاہیے ان کو کہ ہم جو چورانوے ایم این ایس آگ کا دریعہ بور کر کے پہنچے ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہماری خواتین اور منورٹی کا کوٹا آئین پاکستان ہمیں تحفظ دیتا ہے وہ ہمارا بنیادی حق ہے ہم اس پارلیمان میں اس پارلیمان کی سر بلندی کے لیے بھی کام کریں گے رول آف لاغ کے لیے بھی کام کریں گے اپنے علاقوں کے مسائل کو بھی ہم ہائلائٹ کریں گے اور پچیس کروڑ عوام کے دکھوں کا مداوہ بنیں گے اور یہ جو پی ڈی ایم ٹو ہے اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنیں گے اور مزید ان کو چوریاں اور ڈاکے ڈالنے نہیں دیں گے میری بطور سپیکر قومی اسمبلی ہاؤس کے ممبران سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق اپنے ووٹ کا فیصلہ کریں اور انشاءاللہ اس ہی اسمبلی میں آپ دیکھیں گے جب ہمیں مارا منڈیٹ ملے گا تو عمران خان اس ملک کے وزریعظم بنیں گے اور وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں راج کرتا ہے ہمارا وزریعظم عمران خان ہے بہت شکریہ جنید اکبر خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمران خان اور اپنی قیادت کا شکر گزار ہوں کی جس نے مجھ پہ اعتماد کیا انشاءاللہ تعالی ہار جیت ہوتی ہے لیکن یہ جو پچھلے جو الیکشن ہوا اس سے ہم پہ اور ساری قوم پہ بلکہ ساری دنیا پہ یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان میں ووٹ دینے والے اہم نہیں ہے ووٹ کونٹ کرنے والے جو ووٹ گنتے ہیں وہ اہم ہے پہلی دپا ہوا ہے کہ تیسری چوتھی نمبر پہ آنے والے لوگوں اسمبلی میں آ گئے اور یہ پہلی دپا ہوا ہے کہ بولیا لگی ہے ام این اے ام پی ایس کے جو سیٹے جو وہ فروت ہو گئے اور آج ان لوگوں کے لئے ایک پیغام تھا پاکستانی قوم نے بھی دیا اور اس کو جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے عمران خان پہ کراس لگایا ہے تو ہم نے وہ کراس بھی مٹا دیا اور انشاء اللہ تعالی وہی لوگ جو اس سے پہلے جو اس ریجیم چین کے اپریشن میں جو عصادار تھے جن کی وجہ سے یہ قوم کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو آج اپنی شناخ چھپاتے پھر رہے اور عمران خان جیل میں ہو کے بھی لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے یہ عجیب الیکشن تھا جس میں قیادت جو ہے پابند سلاست تھی موبائل بند تھی ورکر کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی کیم لگانے کی اجازت نہیں تھی اس کے باوجود قوم نے عمران خان کا ساتھ دیا اور قوم نے عمران خان کو تو ترڈ میجارٹی سے جو ہے اس کو ووٹ دیا یہ الگ بات ہے کہ اداروں کی تاؤن سے اداروں کی مدد سے اور ان پولیٹیکل لوگوں کی مدد سے جو ہے وہ ہمارا منڈیٹ چھرائیا گیا ہے لیکن انشاء اللہ ہم کسی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا منڈیٹ چھرائے اور وہ عمران خان کے ووٹ پر ڈا کر ڈالے انشاء اللہ تعالی اس کے خلاف ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں گے ہم اس سمجھے بھی آواز اٹھائیں گے اور انشاء اللہ ہر فورم پہ انشاء اللہ جو ہے ہم اپنا آواز اٹھائیں گے شکریہ شاہد صاحب 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 یہ ہے کہ اس وقت پاکستان معاشی تو دلکہ ہم صاحب 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 رہا ہے تو کیا بانی پی جائے گی جانب سے آئیم ایپ کو خال لینے کا جو فیصلہ ہے وہ درست صاحب سمجھ کرے ہیں اور آپ انہی سے اس وقت جو ہے مدد طلب کر رہے ہیں جن سے آپ آزادی حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ آئیں ہمارے گروپ کے اندروری معاملات پر آپ ادا کرتے ہیں دیکھیں دو باتیں ایک جو ہے نا ایک ہم نے جو اس میں اپنی لیٹر میں جو ہمارا موقف ہے موقف یہ ہے کہ جو پند یہاں دیا جا رہا ہے اس کی مسیوس کا بہت خطرات ہے یعنی ایک ایک گورنمنٹ جو بنتی جا رہی یہ وہ جالی ہے اس کے پاس منڈیٹ نہیں ہے پوری کیبنٹ کو پوری عوام کو پتا ہے یعنی اس وقت جو الیکشن ہوا ہے اس کے مطابق تاریخ انصاب سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اور جو اس وقت نمبر وہ بھی پھر بھی ہماری نمبر سوائے زیادہ ہے اور اس کے ساتھ جو ان کی ہے مسلم نیگ نون جو کہ ٹوٹل انہیں تئیس شیٹے جیتی ہیں اور پیپل پارٹی اور ایم کیوم اس سب کو ملا کے جس طرح مطلب اس نے بانٹے ہیں آپس میں کہ شاید یہ کوئی جو ہے نا ان کے آپس جو سٹیٹ کی جو انہوں نے اختیارات غلط طور پر استعمال کی ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اس وقت منڈیٹ کی مطابق امران خان اس ملک کا وزیراعظم ہے عوام نے امران خان کی اوپر اتماد کیا ہے تو تر مجالیتی عوام نے ہمیں دی ہے تو جو فنڈ آئی ایم ایف کا استعمال ہوگا وہ مسیوز ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ ملک کی جو نا آہ وزید کردے بڑے اور اس کے فنڈ میسیوز ہو اچھا شکریہ صاحب اس سے قبل بیسٹر گوھر صاحب نے گزشتہ روز میڈیا تاک کی تھی ہم نے ان سے پسکر کے اپوزیشن میں اگر جاتے ہیں تو آپ کا بیسٹر گوھر کا یعنی اپوزیشن لیڈر بننے کا کوئی چانس ہے تو انہوں نے تو انکار کر دیا کہ میں کسی قسم کا اپوزیشن لیڈر نہیں بنوں گا تو پھر کون بن رہا ہے کس کے لیے کوئی نام دیکھیں سب سے پہلے طرور ایک ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری آپس میں جو ہے نا بانی چیئرمین سے مشاورت سے جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ انشاءاللہ مشاورت سے ہو رہا ہے شکریہ صاحب فرمائیے گا کہ پارلیمان کے اندر کیا مفامت کی فالسی چلے گی یا مزامت پہلے سب کہہ چکے کہ کل اور پرسو جو ووڈ ہوں گے سپیکر اور دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اپنی قانونی جنگ لڑیں گے یہ ہمارا آئینی حق ہے یہ ہمارا قانونی حق ہے اور جو یعنی جو لوگ بیٹے ہیں ہاں یہ سمدھی میں ان کو خود پتا ہے کہ وہ منتخب نہیں ہے وہ شکست خردہ ہے اس کی کوئی اخلاق یعنی جو پرائی بنیسٹر بنے گا اس کے اندر اگر تھوڑی بھی اخلاقی اس کے اندر کوئی قوت ہو تو وہ جو یعنی پبلک سے معافی مانگے اور کہا کہ میں جو انہیں پوزیشن نہیں ہوں شعبہ شریف ایسی بنے گا تو کیا اس کو پتہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شرمانی چاہیے اگر وہ جالی اوٹوس ہو جینا اس ملک کو آہ وزیراعظم یا وہ بنیں گے ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور پاکستان تاریکی انصاف اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی پوریٹیکل پارٹی ہے بہت بیر جی جی ایک سوال آپ نے کہا کہ یہ اسملی جالی ہے تو کونی اسملی بھی جالی ہے اور پنجاب اسملی بھی جالی ہے لیکن کے پی میں آپ کو بڑی اکثریت میں گئی ہے ایک سو پندرہ کے اعوال میں نوے کے اسفاس آپ کے ہمارے میں اور وہاں پہ آپ کا سبیق رہی جی گیا ہے تو اس اسملی کو بھی آپ جالی تصور کرتے ہیں یا اس کو جالی تصور کرتے ہیں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ کے پی کے ہوئے جو روایہ تھے اب ہمارے علاقے سے میں مجھے پتہ ہے جو ہمارے ساتھ کیا گیا اور جس طرح ہم نے اپنی یعنی ہم نے دو کم کی ہم نے ووٹ بھی ڈالا اور ووٹ کی فازد بھی کی یعنی میرا 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 ریزلٹ جو ہے نا ہم نے پیرا دیا ہے میرا ریزلٹ صبح پانچ بج دیا ہے یعنی میرا اکتر ہزار لیڈ تھی اور اکتر ہزار لیڈ کو چینج کرنا چاہتے تھے ہم نہیں آرود آپ پیس کے سامنے دردی کی کم از کم چار پانچ ہر کے پی کے میں ہر جگہ جتنی بھی یہ جنیت خان ہے ان کی تقریباً جو ہیں مطلب ہزاروں میں بہت بڑی لیول پیس کی نیڈ ہے وہ سترہ سیزار تو اس کو بھی کرنا چاہتے تھے تو ہم نے دردی دی اور ہم تب نکلے کہ آر او سے ہم نے اپنا قانونی حق دیا جی تینکشو سلام علیکم